بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی این آخری کتاب قرآن کریم میں این تخلیق میں این پیدا شدہ چیزوں بلی سوکی ہر چیز نے بیانی کریش ہے اللہ تعالی این دین نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ذریعے قرآن کریم میں آیتوں اپنا دل پر نازل کرینے مومنین مشفقین نا ایماندارونی ہدایت میں واسطے ہنی بگی آیتوں نازل فرما بے چھے نا اللہ تعالی فعتبر یا اولی لبسار این الفاظ نے اندر کہ جے شخص عقل راکھے بصیرتنی نظر راکھے عبرتنی نظر راکھے ہر چیز نے جوئیش تو انیسی سبق حاصل کریش تو یہ مجب اللہ تعالی کہیش کہ مومنین واسطے ہر نہنی ماں نہنی چیز ماں اللہ تعالی عبرت مکیلی چھے تو اے سامعین اللہ تعالی جن مومن نے پیدا کریش اے مجب ان خلاف منافق بھی چھے بدما کی مومن نی مسل چھے نی بھمرو چھے اے منافق نی مسل چھے اے مجب جے اپنے نیبو جو ہی ہیں اے نیبو مومن نی مسل چھے اے انہیں سامعین کڑو اے لیو چھے اے منافق نی مسل پر چھے اے بھی گنی بدی اشیاء چھے اے جہنے اندر اللہ تعالی خیر چیز نے بھی گفتبو کرے اے شر چیز نے بھی گفتبو کرے یہاں پر ہمنا موسم آب بارہ چھے یعنی ورسات بھی موسمی ابتداء چھے ہمیں جے پیڑ میں درخت میں نزلیک دیسے لا چھے اے نیبو موم درخت چھے ہمنا نوا نوا انہیں پر پھول کھلے لا چھے چند نیبو بھی آ درخت پر جوئی سکائی چھے نی اے انا جے فلاورز میں پھولو کھلے لا چھے تو انہیں پر مدما کی نو نزول چھے مدما کی آوے چھے رس جوسوا سیکرو کلومیٹر دور سی بھی مدما کی رسنے چوسوا نے واسطے اڑی اڑی نے جائی چھے تو اکھو جھوننے اکھو گلو آ درخت نے ہمنا گھیری میں بیسے جو چھے نیچے پھولو نی چاگر جانے کہ کوئی نی پاتھرے لی ہوئی اے مجھا دیکھائی چھے تو آ لیبو نو درخت چھے تو دعوتنا کتابوں نے اندر احمد تاہرین نے حکم آئے اے مجھا بیان فرمائے لیو چھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم تو نازل کی دا مگر ایم فرماؤں کہ تمہ قرآن کریم نے پڑ جو قرآن کریم نے قرآن کر جو قرآن کریم فجر ماں زہر ماں راتے اہردی راتے تمہ پڑ جو اینا سبب اللہ تعالیٰ ہے نماز نو نظام نماز میں ترتیب اے مجھا پا پیچ کہ کوئی شخص قرآن پڑھے یا نہ پڑھے مگر نماز نے اندر اللہ تعالیٰ ہے صورتوں نے تائے کری دی دیج رسول اللہ باو جینا زلیہ ہم نے ایک پیغام ملا چھے اپنی ہیوی سولتوں چھے احمد تاہرین سی ہوا بیانوں آبیلا چھے کہ جینا سبب ہمیں قرآن کریم نے اندر نی صورتوں نے نماز نے پہلا خود نماز میں نماز نے بعد ہمیں قرآن کریئے اب قرآن کریم میں بیان تھے ہوا کہ جی چھلہ کلام اللہ تعالیٰ نہ چھے نینے پچھے دنیا نے اندر کوئی بھی جی کتاب نازل تھانار نہ تھی تمام آسمانی کتابوں میں تمام دنیا علوم علموں جتیلی چیزوں اللہ تعالیٰ دنیا میں نولیج نے وزدم واسطے مکلی چھے تمام نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سمان دی 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 چھے پھر ہمیں دی جو پاسو جو لیے تو مومن نے منافق چھے قرآن کریم ماج بے طرح نی صورتوں چھے مومن واسطے بی صورت چھے مومنون نی منافق واسطے بی صورت چھے منافقون بننے طرح نی صورتوں چھے منافق یعنی کہ بیم ہوئیو شخص جنہی کوئی سبات نہ ہوئی انہی گفتگوما انہوں کوئی دھنگ دھرو نہ ہوئی انہی کوئی سبیل کے رستوں نہ ہوئی اسو بولے جنہیں خود خبر نہ ہوئی کوئی وقت عام بولے کوئی وقت عام بولے کوئی سامی ملے تو انہیں تعریف کرے انہیں سے پیپ پھراوی دے تو انہیں برہی کرے انہوں کوئی ایمان نو کہ انہیں زبان نو انہیں خیال نو انہیں نظر نو انہیں عمل نو انہوں کوئی سبات نہ ہوئی کوئی انہیں اندر اپنے اعتماد کے اعتبارتے میں منافق پر نہ مکی سکو انہیں مومن نیوات کری ہیں تو انہیں صفت بلکل برعاکس چھے مومن یعنی کہ زبان سی آنکھ سی ہاتھ سی کانسی ہر آزا پر اللہ تعالیٰ ہے جو ایمان نافذ کی روچ نے ایمان ناکھلو چھے ہر آزا پر کہ آزان سو کرو جوئی ہے نسو ناکھرو جوئی ہے تو مومن انہ آزان جسن نے انہ ایمان نے انہیں عقل نے انہیں شعور نے انہیں نظر نے انہیں ساملوانے انہیں بولوانے انہیں سوچوانے گھنو 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 سعچوینے دنیا نے اندر ریکھتا کہ دل ماں ایمان سلامت رہے تو ہم مومن لی صفت چھے مومن کوئی وقت بھی امبیانی سیرت میں صورت سے الگ تھا تو نہ تھی منافق انہیں سے بلکل برعکس میں بلکل خلاف چھے تو بیان ایم آوے لو چھے کہ وہ منافق کہ جو قرآن جنا پڑے تو اے ایلیا جیو چھے ایلیو گھنو کڑو ہوئی نئیمہ کوئی سگن کے بوجھ نہ ہوتی ہوئی اے ایلیا نے اندر اپنے انہیں مکییں انہیں چھوڑو گئی انہیں جنابی ہیں تو انہیں اندر سے پچھے بدبو آوے تو ایلیو اینی بدبو نے اینی کڑواس نہ سبب اے منافق مجب چھے کہ جب قرآن لیتھی پڑھ تو ابے منافق تو چھے مگر قرآن پڑھے ج تو اے رائحہ نہ مجب چھے اینی خوشبو تو بہتر آوے مگر جوار انہیں زبان پر مقام آوے تو اے بہت کڑوول آگے تو اے منافق مجب چھے کہ جب قرآن پڑھے ج ابے اپنے مومن نی ذکر کرنئے کہ مومن ہوئی نے قرآن کریم اے نہ پڑھے تو اے خجور مجب چھے تمرا مجب چھے کہ اے نو زائر کو تو بہتر میٹھو آوے زبان پر مکے تو بہتر بھاوے مگر اللہ تعالی انہیں در خوشبو جنہ ٹھے مکی خوشبو سی اے خالی چھے پر ابے ہوا مومن نی بات کرنئے جم آگل ذکر تھے کہ قرآن کریم پڑھے اے نماز پڑھے فجرمہ اٹھینے قرآن کریم نے سورتوں پڑھے قرآن کریم نے جوئی قرآن کریم نے آیتوں نے جوئی قرآن کریم نے ان سمجھینے پڑھے کہ اللہ ساتھ گویا کہ اے گفتگو کرے یا اللہ انہیں ساتھ گفتگو کرے کہ اے مومنین اے سامعین آہ جے مومن چھے جے قرآن کریم باقعیدہ پڑھتے پڑھو چونی ہر مومن نے تو اے مومن لیمون موجب چھے آجے پیڑ ہوئے جوئی رہا ہے اے لیمون مو پیڑ جوئی رہا ہے تھوڑا عرصہ پہلا جے وقت نوا پھول درخت پر خوٹا جو یہاں سے گزرا ہوئی تو آپ نے امان لگے کہ کیا شخص نے اتر لگا گئے لو چھے اتنی بہترین خوشبو آہ درخت نے اندر سی اللہ تعالیٰ رونوما کرے تو آہ لیمون نے خوشبو بھی بہتر چھے لیمون نے خوشبو بھی بہتر چھے لیمون نے ہر چیز بہتر چھے تو اے مومن موجب چھے آہ مدما کی آویج یہاں دیسے اپنے رسٹو سے اے مدما کی مجبت مومن چھے بھمرا موجب مومن نہیں تھی نہ بھمرو لاکھ کوشش کرے بھمرو تو منافق چھے پن اے مد پورا جو بھی شکل اختیار اے نہ گھر میں نہ بنا نہیں سکے پن آہ مدما کی آہ جگہ پر نازل تھائی تو مدما کی انہی صفت دی ہوئی چھے کہ اے نیک چیز پاک چیز آہ فولو نو رسٹ پوٹانا مہونے اندر لیچ اے لعاب بنا گئچ اے لعاب نو رسٹنا سبب اے پیتنے اندر اللہ تعالی مدنے پیدا کرے اے بھی پاک ہوش جہ جگہ پر جہ مد پورا پر جہنے اے زخیر ہو کرے مدنے مکے اے بھی پاک چھے یعنی مدما کی نو رسٹ چوسو بھی پاک اے پیتنے اندر رسٹ بنا ہوں بھی پاک نے تے بعد مد پورا اندر جہنے مد مکوں بھی پاک چھے تو مدما کی بھی پاک چھے جی جگہ پر ہے بیسے چھے بھی پاک چھے تو آہ لیمون نو رس جے چھے آہ لیمون نو درخت چھے نے آنا جے تھلنے پھول چھے اے مومننی صفت نا چھے نے انہو رس ہمیں جے وقت کوئی بھی چیز نے اندر ناکیں چھے انہو زائقوں بڑھ لئی جائے انہا زائقوں میں چار چان لگی جائے تو اے سامعین اے مومنین چیز عبرت آموس چھے انہ سبق آموس چھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پیدا کی دی انہانی ہو کے موٹی ہوئی اے کئی آمن عام پیدا نہ ٹھے کی دی زائیں پیدا نہ ٹھے کی دی بے معنیٰ نہ بے مقصد پیدا نہ ٹھے کی دی فن اللہ تعالیٰ ہر چیز نے پاچھل مقصد راکے رو چھے ویبرتنی نظر سے جو سے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز نے اندر اے مومن نے سبق آپ سے میں انہی زندگی سنگلی جاسے وہ آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین